یہ اب دیکھتے ہیں ایکسر سائز ٹو سی اس میں کوشن کیا کہہ رہا ہے گیب دہ پرائیم فیکٹرائیزیشن آفیچ آف دہ فلوئی نمبر یہاں جتنے ٹونٹی تک کی نمبر دیئے گئے ہیں ان کا پرائیم فیکٹرائیزیشن کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ٹول کا پرائیم فیکٹرائیزیشن کریں گے اس کا پہلا کوشن ہے ٹول تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں کیا لکھیں گے ابھی یہ سمجھانے کے لئے پہلا والا ہے تو اس لئے ہم اس میں اس میں use کریں گے کہ we use the division method ہم یہاں پہ کیا کریں گے division method کا use کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے سب سے پہلے ہم اس میں کیا کریں گے اس طریقے سے ٹول جیسا میں نے example میں اوپر introduction میں سمجھایا تھا اب یہاں پہ ٹو سب سے چھوٹا ہے تو ٹو سے ڈیوائیٹ کریں گے ٹو سکز ہے ٹول ٹو تھری جہا سکز اور ٹھری ٹھون جہا تھری تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا نکل کے آتا ہے کہ ٹول ایز ایکوال ٹو ہے ٹو ایٹو ٹو سوری ٹو تھری تو ٹو ہمارے پاس یہاں پہ کتنے بار آیا ہے دو بار آیا ہے ٹو ٹائمز آیا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹو ریس ٹو دی پاور ٹو انٹو تری یہ ہمارا ہوگا فائنل آنسل اب سیکنڈ گیلیو ہماری دی گئی ہے ایٹین اس کا ہم پرائن فیکٹریزیشن کرتے ہیں تو اس میں نہیں لکھیں گے بھی یوز لانگ ڈیویزن مہتوڈ جس سمپلی اس میں آپ ڈاریک کر سکتے ہیں ایٹین لکھیں گے اب یہ اگر ٹو سے کٹتا ہے تو اسے یہاں پہ ٹو سے کٹ دیں گے ٹو نائن جا ایٹین ٹری ٹری جا نائن اور ٹری بن جا ٹری تو اس لئے ہماری ویلیو کیا نکل کے آئے گی ایٹین اس اکول ٹو ہے ٹو انٹو تھری انٹو تھری اس اکول ٹو ہے ٹو انٹو تھری اب یہاں تھری دو بار آیا ہے اس لئے تھری ریس ٹو دی پاور ٹو لکھیں گے اب تھرڈ ہے ہمارے پاس ٹو ٹو آئیے دیکھتے ہیں ایسے نکالتے ہیں ٹرم فیکٹریزیشن ٹو ٹو سے ڈیوائیڈ ہو جائے گے اس لئے ٹو ٹو جا فور ٹو فور جا ایٹ ٹو بن جا ٹو ٹو جا فور ٹو سیگز اٹرل ٹو تھری جا سکس اور ٹری بن جا سری تو ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں ٹو ٹی ایٹ اس اکول ٹو ہے ٹو انٹو ٹو انٹو ٹو انٹو ٹو انٹو ٹری یہ آپ سپریٹ میں کر سکتے ہیں ٹو ٹو ٹری ٹو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ٹو کتنے بار آیا ہے ٹو ٹری ٹائمز تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں ٹو ریس ٹو دی پاور ٹو انٹو ٹری اب ہمارے پاس اگلی ویلیو کیا دی گئی ہے فورتھ کوششن میں ٹی سکس تو آئیے اس کو نکالتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹی سکس لکھیں گے اب اس کے بعد ہم ٹو سے ڈیوائٹ کرتے ہیں سب سے چھوٹی ویلیو یہاں پہ ٹو ہی ہے ٹو ٹو جا فور ون بچے گا ٹو جا سکسٹین ٹو ون جا ٹو ٹو جا ایٹ ٹو سی جا فورٹین سی ون جا سی تو ہماری ویلیو کیا نکل کے آئے اسی لئے فیفٹی سکس اس ایکوال تو ہے ٹو انٹو ٹو انٹو ٹو انٹو سی سی تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹو ریس ٹو دی پاور تھری انٹو سی تو آئیے اب دیکھتے ہیں اگلی ویلیو فیفٹ کسٹین میں دیا گیا ہے نائنٹی تو اسے ہم کیسے کریں گے ٹو سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹو فور ایٹ ون بچے ٹو فائف ایٹ ایٹ اب ہم یہاں پہ تھری سے کرنے کے تھری ون جا تھری ون بچے گا تھری فائف ایٹ سیفٹین اب اس کے بعد بھی تھری سے جائے گا تھری فائف ایٹ فیفٹین پھر ہمارے بائیل جائے گی فائف بن جا فائف تو ہمارا جو پرائیم فیکٹریزیشن ہے وہ نکل کے آئے نائنٹی مکل کریں گے ایٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کتری دو بار آیا تو آئیے اب دیکھتے ہیں 6 اس میں دیا گیا ہے 136 تو اسی کیا کریں گے 2 سے سٹارٹ کرتے ہیں 2 6 12 1 بچہ 2 8 جا 16 اب 2 سے کٹ جائے گا 2 3 6 2 4 جائیٹ پھر اس کے بعد اب 2 سے کینسل کرتے ہیں 2 1 جا 2 پھر 1 بچے گا 2 7 جا 14 پھر اس کے بعد اب 17 بن جا جائے گا تو اسی لیے یہاں ہی سولیشن رہے ہو therefore 136 is equal to 2 ہے 2 into 2 into 2 into 17 that is اسے ہم کیسے لکھ سکتے ہیں 2 raise to the power 3 کیونکہ 3 بار آیا تھا اور into 17 تو اب اگلا question 7 اس میں دیا گیا ہے 252 تو آئیے نکالتے ہیں اس کے پرائیم فیکٹر سے 252 سٹارٹنگ 2 سے کرتے ہیں 2 1 جا 2 2 2 2 جا 4 1 بچے گا 2 6 جا 12 اب 2 سے 2 6 جا 12 2 3 جا 6 پھر 3 سے 3 2 جا 6 اور 3 بن جا 3 پھر 3 7 جا 21 اور 7 بن جا 7 یہ پورا فینش ہو جائے گا تو اس کے اس لیے یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ so prime factor of 252 is equal to کیا لکھ سکتے ہیں 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 7 تو اسے کیسے لکھا جا سکتا ہے 2 raise to the power 2 کیونکہ دو بار آیا ہے into 3 raise to the power 2 یہ بھی دو بار آیا ہے into 7 یہ ہمارا فائنل آنسر ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں question number 8 یہ ہے 4 20 اس کا نکالتے ہیں prime factorization 4 20 لکھیں گے 2 سے start کریں گے 2 2 جا 4 2 1 جا 2 0 یہاں 0 ہے تو 2 سے کٹ جائے گا پھر سے 2 1 جا 2 اب 0 آئے گا یہ دھیان رکھیے گا پھر 2 5 جا 10 اب یہاں پہ 5 1 جوڑیں گے تو 6 آئے گا مطلب یہ 3 سے divisible ہے پھر یہاں پہ آئے گا 3 3 جا 9 1 بچہ 3 5 جا 15 ابھی 3 سے کٹے گا نہیں تو بستا ہے یہاں 5 ہے تو 5 سے کٹے گا 5 7 جا 35 اور 7 بن جا 7 تو اس طریقے سے ہمارے prime factor so therefore 4 20 is equal to کیا نکال کے آیا 2 into 2 into 3 into 5 into 7 3 سے ہم لیکھ سکتے ہیں 2 raise to the power 2 into 3 into 5 into 7 یہاں کیوں کیونکہ 2 دو بار ہے اس لئے 2 raise to the power 2 تو آئیے آپ دیکھتے ہیں 9 اس میں دکھا ہوا ہے 637 تو اس کا prime factorization کرتے ہیں 637 اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا آپ لوگوں کی value کٹے گی کس سے تو آپ کو divisibility میں نے اچھے سے پڑھائی تھی جب اسے cover کریں گے تو یہ اچھے سے clear ہو جائے گا تو پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 63 اور 7 ہے تو یہ 7 سے کٹ سکتا ہے 7 9 جا 63 اور 7 بن جا 7 پھر 7 سے کٹ کریں تو 7 بن جا 7 2 بچے گا 7 3 جا 21 اور پھر 13 بن جا 13 تو اس طرح کی سے therefore 637 کا ہے prime factorization کینکل کا ہے 7 into 7 into 13 تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں 7 square into 30 تو آئیے اب دیکھتے ہیں اگلہ question 945 اس کا prime factorization نکالتے ہیں 945 پہلے اسے پلاس کر کے دیکھیں تو 549 اور 99 18 مدلہ 3 سے کٹ رہا ہے 3 3 جا 9 اب 3 بن جا 3 3 5 جا 15 5 3 8 ابھی بھی 3 جے کٹے گا 3 1 جا 3 0 3 5 جا 15 ابھی کس سے کٹے گا 5 سے کٹ سکتا ہے 5 2 جا 10 5 بن جا 5 پھر اس کے بعد 3 7 جا 21 7 جا 7 تو اس میں کوئی پروبلم والی بات نہیں ہے کہ یہ چیز یہاں پہ آگئی ہے کیونکہ اگر آپ کریں گے تو کلیر نہیں ہوگا تو آپ اسے کر سکتے ہیں اب اس کے بعد یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ 945 is equal to ہے بس آپ کو terms یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کہ 3 کتنے بارا ہے تو 3 into 3 into 3 into 5 into 7 تم دیکھ سکتے ہیں کہ 3 یہاں کتنے بارا ہے 3 times سکتے ہیں 3 raised to the power 3 into 5 into 7 یہاں کتنے بارا ہے